بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آج ہم بنانے ہیں مزیدار سی بیف بوٹی کباب بہاری بیف بوٹی کباب اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یا ہم نے ہاف کے لیے سے تھوڑا سا زیادہ گوشت لیا ہے اور چکو چکو پیس لیا ہے اور اس کو میں نے دھوکے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل خوشک ہونا چاہیے دہی لیے ایک پاو اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے سرسو کا تیل ہے تین ٹیبل سپون یہ اس میں لازمی جائے گا جب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے پیساوہ دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون نمک حضبے دائے کا لسن دک کا پیس لیا ہے میں نے ڈیر ٹیبل سپون ہے فل بھر کے لیا ہے ایک ادد پیاز لی تھی درمیانے سائز ادد پیمی چیز سکThrے۔ ہم اس میں مسالے جائیں گے پیسی علی ٹی سپون کٹی علی ٹی سپون مرچ جائیں گی ایک ٹی سپون جائفر جمکری کا پوڈر۔ ون ٹی سپون کالی مرچ جائیں گی ون ٹی سپون یہاں اس میں جائے گی خش خش جس کو میں نے ایک ٹیبل سپون لے کے تبہے پہ بھون لیا ہے بھون کے پھر اس کو میں نے بارک بارک پیس لیا ہے یہ بھی جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون اور یہ بھی لازمی جاتی ہے بہاری بوٹی میں بہت مدے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو یہاں اب ہم گوشت کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم دہی ڈال دیں گے پیاس ڈال دیں گے لیسن اور درگ کا پیس ڈالیں گے نمک ڈال دیں گے نمک جتنا آپ کو پسند ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم دیادہ کر سکتے ہیں پیساوہ دھنیا ڈالیں گے باقی کے تمام مسائلے ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ان کو ہمیں میکس کرنا ہے میکس کرنے کے بعد اس کو ہمیں دو تین گھنٹے کے لیے رکھنا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے اور جتنا یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا یہ بنے گا اس میں ہم ڈالیں گے تیل اگر تیل آپ کو زیادہ لگے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ سرسوں کے تیل سے ہی آتا ہے بیہاری بوٹی کا اچھی طرح سے میکس کریں گے بیس بیہاری بوٹی کباب ہیں یہ اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تو یہاں مینس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبلی سپون کچھری پوٹر بھی ڈالا تھا جو میں ریسیپی میں دکھانا بھول گئی تھی اگر آپ کے پاس کچھا پپیتے کا پیسٹو تو آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کچھری پوٹر بھی ڈال سکتے ہیں دونوں اپشنل ہیں تو اس کو ہم رکھیں گے دو ڈھائی گھنٹے کے لیے جتنی دیر میرینٹ ہوگا اتنا ہی اچھا یہ بنے گا اور اتنا ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو یہاں اس کو ہمیں رکھے ہوئے دو سے تین گھنٹے ہوگا ہے اس میں ہم دیں گے کوئلے کا ہلکا سا دھوان تو کوئلے کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اس میں میں تھوڑا سا اوئل ڈال کر اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تو بیس کو ہم نے اچھی طرح سے کوئلے کا جو دھوان ہے وہ دے دیا ہے اب یہاں میرے پاس کچھ اسٹک رکھی ہیں جو بار بی کی اسٹک ہیں وہ رکھی ہیں اگر آپ کے پاس اگر آپ کو کوئلوں پر بار بی بیو کرنا ہے تو آپ لوہے والی جو اسٹک ہوتی ہیں جو چولے کے ساتھ نہیں ملتی ہیں اس میں بھی آپ اس کو بار بی کیو کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پین کے اندر کروں گی تو اس لئے ہمیں یہ لکڑی والی جو اسٹک ہیں اس میں ان کو ڈال رہی ہوں گوش کو سیکھوں میں لگا رہی ہیں اور اس طرح سے ہمیں لگانا ہے ان کو سب کو اور گوش میں اگر پانی نہیں ہوگا تو مسالہ جو ہے اسی طرح سے بوٹیوں پر لگا رہے گا اگر پانی ہوگا تو سارا مسالہ جو ہے وہ اتر جائے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری اسٹکیں جو ہے اپنی تیار کر لیے اور مسالہ سب کو لگا ہو آئیے اب یہاں ایک پین میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تیل کو مچھے ایسا گرم کر لیں گے تو یہاں ہم نے اسٹکیں پکنے کے لیے رکھ دی ہیں اسے ہم دس پندرہ منٹ کے لیے ہلکیاں آج پر کور کریں گے تاکہ جو گوش ہے بیف ہے وہ اچھے سے گل جائے اور بہت مزے کی اس کے اندر سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے باروی کیونکہ ہم نے کوئلے کا جو دنہا ہے وہ پہلے ہی ہم نے اس کو لگا دیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے گولڈن بہت خوبصورت کلر آیا اور مسالہ بلکل بوٹیوں کو لگا ہوا ہے تو یہ ہماری جو ہے ریڈی ہو گئی ہیں بلکل اس طرح کی تیار ہوئے ہیں جیسے ہم باروی کیو کے چھولے پہ کرتے ہیں کوئلوں پہ جو ہم لوگ کرتے ہیں باروی کیو بلکل اسی طرح سے لگ رہی ہیں تو یہاں ہماری ریڈی ہو گئی مزے دار سی بہاری بوٹی کباب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور مزے کا لگ رہا ہے تو آپ نے بھی سیسی بی کو ضرور بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے ہری چٹنی رکھی ہے پیاس کاٹا ہے ٹیمارٹر ہیں تھوڑا سیلڈ بنایا ہے بہت مزے کا جو ہے یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے مزے دار سا دن ہے تو آپ نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے ضرور بتانا ہے کیسا بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو میری ایسی پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ